نمازکار دکھل کے فیس بک لائیو میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں انراک عجیب اتفاق ہے ڈاکٹر رہا تیندوری نے آج صبح سبھی کو اطلاع کی تھی کہ مجھے کرونا کے سنگمان ہیں اور شام کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ایک اور عجیب اتفاق ہے میرے ایک مطر نے ابھی مجھے کتاب بھینٹ کی میرے سارے مطر جانتے ہیں کہ مجھے کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہے میں کم لکھتا ہوں لیکن پڑھتا بہت ہوں یہ کتاب ہے ناراض ڈاکٹر رہا تیندوری کی کتاب یہ مجھے اپاہر دی گئی کئی سارے اتفاق رہا تیندوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے لیکن انیس سو اٹھاسی میں پترکارتا کی ویدیوت ٹریننگ کے لیے میں اندور میں تھا میرے ایک مطر پردیف جائسوال وہ ساتھ میں تھے اچھا ہوئی کہ ڈاکٹر رہا تیندوری چونکہ اندور میں ہے تو ان کے گھر چلتے ہیں میں جان نہ پہچان اپنا سھیلہ اٹھایا اور پیزل چل پڑے اندور کے شریننگر ایکسٹینشن میں تب رہا تیندوری رہا کرتے تھے ان کے گھر پہنچے چتھی پتری ہوا کرتے تھے پندرہ پیسے کا پوسٹ کارڈ ان کو کئی بار لکھا ان کے جواب بھی آتے تھے ان کو بتایا کہ میں اندراغ ہوں تو انہوں نے کہا اندراغ اپاد ہے گولیر والے میں نے کہا ہاں یہ رہا تیندوری یہ ان کی بارے میں ایک چھوٹی سی کہ کیا میموری تھی اس آدمی کی کیا یاد داشت تھی شبدوں کو پیرونا شبدوں کو پیش کرنا اور پھر اس کی کس قسم سے ادائیگی کرنا ہے ان سب نے ملکے ایک بہت عام سے وقتی کو رہا تیندوری بنا دیا شبدوں کے جادوگر تھے اب وہ نہیں ہیں تو کئی شیر رو رہے ہیں کئی قوتائیں اداس ہیں کئی منچ سونے نجر آئیں گے اس کورونا کال کے بعد ہم سے بہت کچھ لکھا جائے گا چھنا گیا ان میں سے ایک نام ڈاکٹر رہا تیندوری کا بھی ہوگا ان کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ مجھا چکھا کے ہی مانوں گا میں اس دنیا کو مجھا چکھا کے ہی مانوں گا میں اس دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے سچ میں دنیا کو مجھا چکھایا آپ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا اپنے دنیا کو آپ سے لاکھ اسہمہتیاں رہی ہو کئی بار آپ سے واد وواد ہوئے سامنے بیٹھ کر لیکن گزب شائر تھے آپ گزب شائری تھی کیا کیا نہیں لکھتے تھے آپ کیا نہیں کہتے تھے آپ آسان نہیں ہے ڈاکٹر رہا تیندوری ہونا ڈاکٹر رہا تیندوری کے لفظوں میں ہی اگر میں بیان کروں تو بہت مشکل سے ہاتھ کھ جانا پڑتا ہے بہت مشکل سے ہاتھ کھ جانا پڑتا ہے پہلے کچھ جن آنا جانا پڑتا ہے اور پیڑ لگے تو تم بھی چڑھ گئے بیٹا پھل لگے تو تم بھی چڑھ گئے بیٹا یہاں پہلے پیڑ لگانا پڑتا ہے اور آسان نہیں ہے گزبوں کی روٹی کھانا یہاں گنگے بہروں کو بھی شیر سنانا پڑتا ہے یہ رہا تیندوری لمبی تپسیہ شبدوں کی لمبی سادنہ یاد ہوگا آپ کو کہ تیری کتھائی آنکھوں میں ہیں جنتر منتر صاحب چاکو واکو چھریہ وریہ خنجر بنجر صاحب یہ جادو شرب کا جو ہے وہ رہا تیندوری کا یہ ہے کہ تیری کتھائی آنکھوں میں ہیں جنتر منتر صاحب چاکو واکو چھریہ وریہ خنجر بنجر صاحب مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے دھیلے پڑ گئے کپڑے وپڑے جیور ویور صاحب اور جب سے تم روٹے سب روٹا روٹا ہے تکیہ وکیہ چادر وادر وستر وستر صاحب بڑے رومانی شاید تھے کیا چلتا تھا کیا کہنا چاہتے تھے وہ تو جب شبد ان کے ہوتوں سے باہر آتے تھے تب سمجھ میں آتا تھا کہ یہ شبد ہیں یہ قطھ ہیں کیا انپراس علنکاروں کا پریوک کرتے تھے وہ بنی اردو کے شاعر تھے لیکن بھاشائی جو موجال ہوتا ہے اس کو توڑ کے عاملوں کی بات کہتے تھے جیسے کہ ستاروں کی نمائش میں کھلل پڑتا ہے چان پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے ستاروں کی نمائش میں کھلل پڑتا ہے چان پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے دھڑکنوں جرہ آہستہ چلو ان کی یاد آئی ہے دھڑکنوں جرہ آہستہ چلو ان کی یاد آئی ہے یہ تھوڑا سا معافی چاہوں گا شیر تھا کہ سانسوں جرہ آہستہ چلو ان کی یاد آئی ہے دھڑکنوں سے بھی عبادت میں کھلل پڑتا ہے میں نے کیا کیا یاد نہیں آ رہا اس سمیں بہت اداس ہوں ایک گم ہے لیکن رہت ان دوری کے شبد جہن میں گھوم گھوم کے آ رہے ہیں ان کا ایک اور بہت معقول شیر تھا جب وہ منچوں پہ سناتے تھے اس کی فرمائش ہوتی تھی اللہ ایٹالیاں بچتی تھی کہ کشتی تیراں نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں میں اس پار کر دیا کشتی تیراں نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں میں اس پار کر دیا اور افوا تھی کہ میری تبیت خراب ہے اور افوات ہی کہ میری طبیعت خراب ہے پوچھ پوچھ کر لوگوں نے بیمار کر دیا یہ رہا تندوری تھے رہا تندوری ہونا آسان نہیں ہے مدد پردیش کے لیے آج بہت دکھت دن ہے مجھے یاد ہے چندو مشراجی کا وہ سمیں شیدنگرن ایکسٹینشن کے ہوتل کی وہ جگہ ہے جب میں رہا تندوری کے پاس پہلی بار پہنچا تو چونکہ مجھے جانتے تھے چکتھی پتری کے قارن لکھنے لکھانے کے قارن تو بیٹھے انہوں نے اپنی کتاب مجھے اپاہر میں دی اس کتاب کا نام تھا میرے بعد تو میں نے ان سے سوال کیا رہا جی سے کہ میں نے کہا سر یہ میرے بعد شیرشک کیوں انہوں نے کہا میرے بعد ہی رہ جائے گا ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری کمائی ہے اس پھر میرے بعد ہی میرے بعد یہ کتاب ہی پڑھیں گے لوگ اور آج جب رہا تندوری نہیں ہے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو کہتے تھے جو لکھتے تھے وہ بہت سٹیک ہوتا تھا ابھی جو آپ نے شیر سنے اسی گزل کا ایک شیر ہے کہ دو گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے دو گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھے زمیدار کر دیا اے موت تو نے مجھے زمیدار کر دیا یہ رہا تندوری ہیں کیا کیا نہیں لکھا رہا تندوری ہیں اتنے شیر ہیں کسی شاعر کے آپ ہجاروں شیر یاد کر پائیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے راہت بھائی کہتے تھے کہ دوستی جب کسی سے کی جائے تو پہلے دشمنوں سے رائے لی جائے گوالیر کا مشاہرہ تھا ہم بنچ کے پیشے بیٹھے ہوئی چرچہ کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں سے پہلے رائے لی جائے دشمنوں سے کیوں تو بولے کہ دشمن جانتا ہے کہ ہم سے دشمن ہی کیوں ہوئی وہ ٹھیک صلاح دے گا تو بہت وشت سوچتے تھے بہت وشت کرتے تھے اپنے جیون کو انہوں نے رہسوں سے بھرا ہوا رکھا لیکن کھولی کتاب کی طرح ہے شراب پی لیکن شراب کے لیے بھی لکھا شراب نہیں پینا چاہیے اس پر بھی لکھا کوئی وشہ ایسا نہیں تھا انہوں نے فلموں میں گیت بھی لکھے انہوں نے گزلیں بھی لکھیں انہوں نے نظمیں بھی لکھیں انہوں نے قویتائیں بھی کہیں لیکن ہر جگہ رہا تیندوری رہا تیندوری رہا تیندوری ایک عجیب نام کوئی مشاعرہ ہندی اردو کے قویت سنبیلن رہا تیندوری کے بنا پورے نہیں ہوتے تھے آج وہ نہیں ہیں تو ان کے شد کانوں میں گونج رہے ہیں تمام سارے لوگ جو اس صدی میں ہیں جو پچھلی صدی میں تھے وہ رہا تیندوری کو جانتے انیس سو چوراسی سے لے کے اب تک کئی بار ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ان کو سنا اور جب سنا انہوں نے ایک نیا مجا دیا ان کا جو سنانے کا انداز تھا وہ عدبت تھا ان کا لیکھن تھا وہ بلکشوں تھا کئی بار کئی مسئلوں پہ ان سے بیواد ہوئے لیکن وہ سارتھک چرچہ میں یقین کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ شاعری کی جو دنیا ہے وہ ہم کو جوڑ دیتی ہے ان کا خیر ہے کہ تم ہندو اور ہم مسلمان تم ہندو اور ہم مسلمان سب سیاست ہے چلو عشق کریں تو پریم کے قوی تھے وہ دیش کے لیے لکھنے والے قوی تھے ان کی آلوشنائی بھی بہت ہوئی خال کے دنوں میں انہیں خوب ٹرول کیا گیا اس بیچوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مجھے طاقت دی رہا ہے اور میں کچھ نیا لکھنے جا رہا ہوں انہوں نے جو نیا لکھا وہ ہم ان سے سن نہیں پائے لیکن آنے والی پیڑیاں رہا تندوری کو بھوزا نہیں پائیں گی انہیں ہمیشہ ایجاد کریں گی مدو پردیش تو رنی ہے ان کا مدو پردیش میں اندور شہر کو انہوں نے ایک الگ پہچان دی شاعری کی دنیا میں اندور کو ایک الگ مقام ملا ڈاکٹر رہا تندوری کی کر رہا ہوں اور یہی ہماری شدھانجلی ہے ان کو کہ ہم ان کو یاد رکھیں ان کی بہترین شیروں کو سنیں سنائیں چلنے سے پہلے مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے ان کا کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوں تھا راجتیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی